ہیلو فرینڈز ویلیکم ڈو می چینلز آل ٹیک لن سکلز میں آج ہمارا سیمبلز کورس کا ڈے تھری ہے اور ڈے تھری میں ہم یہ دونوں کیز کو کور کریں گے فرس لیکچر میں ہم نے یہ دونوں کیز کور کی تھی اور سائیکلن لیکچر میں ہم نے یہ تینوں کیز کور کی تھی میں ان کے ایک دفعہ پیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم ان کی پریکٹس کریں گے ٹھیک آپ نے ریسٹ پوزیشن میں رہتے ہوئے ان کی پریکٹس کرنی ہے اس فنگر سے ہم اس سیمی کورنگو پریس کریں گے اور شفٹ دبا کے ہم پریس کریں گے تو کولم لکھا جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح نیچے والا جو سائن ہے سنگل کورٹیشن مارکس کا اس کو ہم اس شفٹ پریس کیے بغیر ٹائپ کریں گے اور شفٹ پریس کر کے اگر ہم ٹائپ کریں گے تو یہ دبل کورٹیشن مارکس سے ٹائپ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ تینوں کیز آتی ہیں جو نیچے والی سلاش ہے اس کو ہم شفٹ کو پریس کیے بغیر ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے کورٹیشن مارکس لکھنا ہے تو ہم شفٹ کو پریس کر کے ٹائپ کریں گے اسی طرح ہمارے پاس فل سٹاپ اور گریٹر دن کا سائن ہے شفٹ کو پریس کیے بغیر ہم فل سٹاپ کو ٹائپ کریں گے اور شفٹ کو پریس کر کے گریٹر دن کا سائن لکھیں گے اسی طرح ہمارے پاسیاں اور لیس دن کا سائن ہے کومہ ہے جو ہم شفٹ کو پریس کیے بغیر ٹائپ کریں گے اور شفٹ کو پریس کر کے ہم لیس دن کا سائن ٹائپ کریں گے تو چلے آج کا لیکچر دیکھ لیتے ہیں آپ نے اسی طرح اپنی جو فنگرز ہیں ہوم روم میں رسٹ پوزیسن میں رکھنی ہے رسٹ پوزیسن میں رہتے ہوئے آپ نے ان دونوں کو کور کرنا ہے تو چلے یہ ہمارے پاس انڈر سکور اور ڈیش کا سائن ہے اور یہ ہمارے پاس پلس اور ایکول کا سائن ہے تو شفٹ کو پریس کیے بغیر ہم ٹائپ کریں گے انڈر سکور اور شفٹ کو پریس کیے بغیر ہم ٹائپ کریں گے ڈیش اور شفٹ کو پریس کر کے ہم ٹائپ کریں گے انڈر سکور اور اس کے بعد اسی فنگر سے ہم ہماری فنگر کے جو نزدیک کیز ہوتی ہیں اس فنگر سے ہم ان کیز کو ٹائپ کرتے ہیں اب ہماری اس فنگر کے نقص دیکھ یہ دونوں کیز ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس فنگر سے ہی ان دونوں کیز کو کور کریں گے ٹھیک ہے ہم شفٹ کو پریس کیے بغیر ڈیش شفٹ کو پریس کر کے انڈر سکار اسی طرح شفٹ کو پریس کیے بغیر ایکول کا سائن شفٹ کو پریس کر کے پلاس کا سائن اسی طرح شفٹ کو پریس کیے بغیر ڈیش شفٹ کو پریس کر کے انڈر سکار ٹھیک ہے شفٹ کو پرس کیے بغیر ایکول شفٹ کو پرس کر کے پلاس کا سائن اس طرح سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو میں اس کی جو پریکٹس ہے وہ لیپ ٹوپ کی سکرین پر لائیو بھی کر کے دکھاتا ہوں ہم آگے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر اور آج کے لیکٹر کا جو ہماری پریکٹس ہے وہ کریں گے یہ دو کیز ہیں جو ہماری ڈیش اور انڈرسکور پلاس اور ایکول کا جو کیز ہیں انہیں کی پریکٹس کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شفٹ کے بغیر ہم پرس کریں گے ان کیز کو تو جو نیچے والے سائن ہیں یہ ٹائپ ہوں گے شفٹ کو ہولڈ کر کے ان کو پرس کریں گے تو اوپر والے سائن ہمارے ہیں جو ٹائپ ہوں گے جو چلے میں آپ کو لائیو جو پریکٹس کر کے دکھاتا ہوں تو اوپر والے جو ہائٹ تھے وہ شو ہو گئے ہیں اور جیسے ہی میں فیوٹ کو چھوڑوں گا تو نیچے والے شو ہو جائیں گے جنہیں اس کی پریکٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے لٹل فنگر سے آپ نے ان دونوں کیز کی پریکٹس کرنی ہے دیکھیں ڈیش سپیس شفٹ انڈرسکار اس کے بعد ایکول سپیس شفٹ لاز اس طرح سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے ٹبارہ دیکھنے شفٹ کے بغیر ڈیش جو مائنس ہوتا ہمارا سائن اس کے بعد شفٹ کو پریکٹس کر کے انڈرسکار اس کے بعد شفٹ کے بغیر ایکول سپیس شفٹ کو پریکٹس کر کے پلاس ٹبارہ دیکھیں ڈیش کو پریکٹس کیا ٹھیک ہے ہم نے سپیس دی اس کے بعد شفٹ کو پریکٹس کر کے ہولڈر رکھنا شفٹ کو ٹھیک ہے انڈرسکار پھر سپیس اس کے بعد ایکول پسائن سپیس شفٹ کو ہولڈر رکھنا ہے اور پلاس یہ تھی آج کی پریکٹس تو زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں ۔ ۔ ۔ موسیقی